سابق امریکی صدر ڈونر ٹرمپ کو امریکی عدالت سے سزا سنا دی گئی ہے کیا سزا ہونے جا رہی ہے؟ کتنے سال جیل ہوگی؟ کیا اگلے الیکشن پھر لڑ سکیں گے یا نہیں؟ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں صرف امریکی عوام نہیں دوستو بلکہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار پاکستان میں بھی بہت ہو رہا ہے تاکہ جو امریکی حکومت کی پالیسیز ہیں وہ کچھ تبدیل ہوں اور عمران خان کو پاکستان میں ریلیف ملے اب امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق صدر کو سزا سنائی گئی ہے سابق صدر ڈونرڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں جالسازی پر مجرم ٹھہر آیا گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق ڈونرڈ ٹرمپ کو سزا نیو یارک کی جیوری نے سنائی دونرڈ ٹرمپ پر چونتیس الزامات آئیت کیے گئے تھے جو کہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی ادائیگی سے متعلق تھے خبرسان اداروں کا کہنا ہے کہ یہ رقم فہش فلموں کی ادھاکارہ سٹارمی ڈینلز کو ادا کی گئی تھی امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ پر الزام تھا کہ ان کے سٹارمی کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اور سن دوہزار سولہ کے صدارت انتخابات کے موقع پر تعلقات کو چھپانے کے لیے سٹارمی کو رقم دی گئی تھی جس کے نتیجے میں ڈونرڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تھے امریکی میڈیا کے مطابق ڈونرڈ ٹرمپ کو گیارہ جولائی کو سزا سنائی جائے گی سابق صدر کو جیل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ وہ جیل میں بھی جا سکتے ہیں ایک سال دو سال تین سال لیکن قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جرمانے کا زیادہ امکان ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ کو جرمان آئیت کیا جائے ریپبلیکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونرڈ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنی بدنامی قرار دیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق توقع ہے کہ ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کر دیں گے اب اس پر صدر ٹرمپ کا پیغام بھی سامنے آیا ہے ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک بد انوان جج کی طرف سے جو بائیڈن کی ایک کیمپنگ پر کام کرنے والا ایک دھاندلی زدہ فیصلہ تھا یعنی کہ ٹرمپ نے سیدھا الزام لگایا جج پر کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ مل کر میرے خلاف یہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اصل فیصلہ چار نومبر کو امریکی عوام سنائے گی یعنی چار نومبر کو جب امریکہ میں الیکشنز ہوں گے تو پھر اصل فیصلہ تب آئے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کو جیل ہوتی ہے تو کیا وہ پھر بھی الیکشن لڑ سکیں گے تو اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ امریکی سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے تو اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے جو ان کو روک سکے اور امریکی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عوام جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے دے ہم ان کو نہیں روک سکتے اس لیے اب ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جیل میں صدر بنیں گے اور پھر جیل سے باہر آ کر صدارتی کرسی سنبھالیں گے